مولانا مانی گئے تیاریاں مکمل حکومت آئینی ترمیم پاس کرانے کے قریب کیا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے بڑوں کی بڑی بیٹھک مولانا کا اصرار تحریک انصاف کو ملانے کی آخری کوشش کیا حکومت آئینی عدالت کے موقف سے پیچھے ہٹے گی اور ایسی او کا اجلاس پاکستان کے لیے بڑا عزاز ون فیملی ون فیچر پر زور سفارتکاری اور معیشت پر اثرات کتنے مضبوط اور دیر پا ہوں گے ناظرین تمام چیزوں میں بات کریں کہ لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کی طرف آج سارا دن پاکستان کے منظر نامے پر شہنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس چھائے رہا اور الحمدللہ پاکستان میں ایسی او کانفرنس جو ہے وہ بڑی کامیابی سے آج مکمل ہوئی لیکن اس وقت شہنگائی تعاون تنظیم کے علاوہ جو چیز پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکاس ہو رہی ہے وہ ہے آئینی ترمیم تو دستہ چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی ڈیویلپنٹ سے ایسا لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے چودہ اکتوبر کو مولانا نے آئینی ترمیم کے حوالے سے دو بیان دیئے ایک نرم اور دوسرا گرم جو مسعودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں تو اس میں کافی اب ہماہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے اس طرح کی کٹ پتنی اسمبلیوں سے تم اپنے مفادات کے ترامیم حاصل کرتے ہو تم میرا آئین بگارتے ہو تم اس قوم کی وحدت کی علامت کو ختم کرتے ہو ہم پاکستان کی وحدت کی اس علامت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں لیکن ابھی اس بات کو چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ مولانا بلاول سے ملاقات کے لیے کراچی بلاول ہاؤس پہنچ گئے اور ایک بڑا اعلان سامنے آیا طویل بحث پمہیز کے بعد میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے آج جس اتفاق کے رائے پہ پہنچے ہیں جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی نے اس اتفاق کے رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق کے رائے بنانے کی ضرورت ہے یہ اعلان ہونا تھا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ڈیولپمنٹس کو پاؤں لگ گئے بلکہ پر بھی لگ گئے سب سے پہلے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلانے کی خبر سامنے آئی جس کے مطابق صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس سترہ اکتوبر چار بجے اور سینٹ کا اجلاس تین بجے طلب کیا جبکہ پارلیمان کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی شام چار بجے شروع ہوا کمیٹی نے آج اجلاس میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے ایو آئی اور این پی کے مجوزہ ڈرافٹ یک جا کر لیے آج اجلاس میں بی این پی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اپنا ڈرافٹ دیے کمیٹی میں کمیٹی چیئرمن خرشی شاہ کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف ویپ آمیر ڈوگر نے رابطہ کر کے ایک دن اجلاس ملتوی کرنے کی درخواست کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کی درخواست پر کل تک ملتوی کیا گیا چھبیسویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے ہوگا مشترکہ مجوزہ ڈرافٹ آج رات لاہور میں نواز شریف کی دیر ساتھ صدارت اجلاس میں جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ خبر آئی کہ مولانا اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ آسیولی زرداری صاحب صدر مملکت جو ہیں وہ بھی اس ملاقات میں شامل ہوں گے یہ بہت ہی امپورٹن میٹنگ جو ہے یہ رائی ویڈ میں چل رہی ہے اور اس میں تمام بڑے جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہاتھی کل دوپہر وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری اس میں دی جا سکتی ہے جہاں حکومتی اتحادی آئینی ترمیم کے حوالے سے متحرک ہیں وہیں تحریک انصاف کے اصد کیسر نے بھی آئینی مساودے کے حوالے سے بیانداخ دیا یہ جو آئینی پیکج لے کے آ رہے ہیں اور حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے اور ابھی تک جو اریجنل مساودہ ہے اس کو چپائے رکھا گیا ہے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو ان کا پرانا مساودہ تھا وہی کبھی برقرار ہے کنسٹیشنل کوٹ کے علاوہ یہ بلکٹی کوٹس کی بات کر رہے ہیں یہ آرمی اسٹالیشن کو مزید جو اینا لیگلی اس کو پروٹیکشن دینے کی بات کر رہے ہیں اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو الزامات اسد کیسر صاحب لگا رہے ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے کیا مولانا اور بلاول پرانے مساودے پر ہی اتنے دن سے مشاورت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جو 54 اور جمعیت علماء اسلام کے جو 24 نقاطی مساودے کی اس کے بعد حقیقت کیا رہ جاتی ہے اگر پرانے مساودے پر ہی سب کچھ ہونا تھا یہاں حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اب تک جتنے بھی مساودے سامنے آ چکے ہیں اس میں ملٹری کوٹ کے حوالے سے تمام نکال جو ہیں وہ حضف نظر آئے ہیں فیلال یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ کیا مولانا کو ملانے کے بعد نمبرز گیم پوری ہو چکی ہے کیا اب ترہیسٹ اے کے فیصلے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اب الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کوئی فوری اقدام لینے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین اگر ہم نمبرز گیم پر نظر ڈالیں تو یہ نمبرز گیم کچھ یوں ہیں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی میں دو سو چوبیس اور سینٹ میں جو ہے وہ چونسٹھ ارکان کی حمایت درکار ہے اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کو دو سو چودہ اور سینٹ میں ففٹی فور ارکان کی حمایت حاصل ہے پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حکومت کو آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے مزید دس دس ارکان کی حمایت ضروری ہے جے یو آئی فے کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں آٹھ جبکہ سینٹ میں پانچ نشستیں ہیں جے یو آئی کی حمایت کے بعد بھی حکومت کو قومی اسمبلی میں دو اور سینٹ میں پانچ ووٹ حاصل کرنے ہوں گے قومی اسمبلی میں اس وقت ارکان کی تعداد آٹھ جبکہ سینٹ میں پانچ ہے سینٹ میں چار ازاد سینٹر حکومت کے حمایتی ہیں اب اس ساری صورتحال میں بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومتی اتحاد آئینی ترمیم کے لیے اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں جبکہ تحریک انصاف اس حوالے سے اپنی حکومت عملی مرتب کرتی نظر آ رہی ہے ناظرین ان تمام معاملات ہم تفصیل سے بات کریں گے بریک کے بعد ہمیں جوئن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمات جناب کمرزمان کائرہ صاحب ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید بات ہو رہی تھی آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی کس طریقے سے جو ڈیویلپنٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں کل دونوں ہاؤز آف دا پارلمنٹ ان کو بلالیا گیا ہے کابینہ کا اجلاس متوقع ہے تو تیزی سے معاملات ایک انڈ گیم کی طرف جا رہے ہیں کدھر صورتی حال کھڑی ہے اس طرح ہم بات کرتے ہیں ہمیں جوئن کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنمہ اور فارمہ فیڈل منسٹر فور انفرمیشن جناب کمرزمان کائرہ صاحب جی کائرہ صاحب اسلام علیکم علیکم السلام میں آپ کا ہمیشہ فیڈل منسٹر ف انفرمیشن اسی ذکر کرتا ہوں بہت عد تک پاکستان میں کنسیس ہے کہ آپ نے انفرمیشن منسٹری کا جو بار ہے وہ بڑا ہنچا کر دیا ہے تو اسیئے میں اس کا ذکر ہمیں شک کر دیتا ہوں لیکن آج جبراh میں میں ان پولیٹیکل اشیوز پر آتا ہوں بہت شکریہ آفاد صاحب کائرہ صاحب یہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی لگتا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب فائنلی وان آور مولانا صاحب تو نمبرز گیم آل سیٹ ہے سب کچھ سیٹ ہے آئینی ترمیم پاس ہونے جا رہی ہے یا ابھی بھی کچھ قصر رہ گئی ہے دیکھئے مجھے فاد صاحب سچی بات ہے کیونکہ جو کراچی میں میٹنگ ہوئی ہے فیصلہ کون میٹنگز میں وہ میٹنگ آئی ہے اسلام آباد میں تو میں میٹنگز کا حصہ نہیں تھا اتفاق سے مجھے اس کے اندر ہونے والی جو پیش رفت ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکیشن پارٹی میں بھی نہیں ابھی ہوئی اور میں اس کے بارے میں کوئی حتمی نہیں کہا سکتا کہ وہ کیا ہے ایک بات عمومی طور پر جو بلکل کہی جا سکتی ہے کہ اگر چیزیں نزدیک لگی ہیں آپس میں اتفاق رائے ہوا ہے تب ہی آج جاتی عمرہ میں دعوت ہو رہی ہے ورنہ اگر کوئی اس میں مین میں ہوتی تو یوں سارے بڑے اکٹھیں ہو کے ساتھ جوڑ کے نہیں بیٹھتے یہ ہم نا روٹین میں کہتے ہیں کہ جب ہمارے جو صلح ہوتی ہے نا لڑائیاں ہو جائیں کوئی اختلاف ہو جائیں کوئی مسئلے بن جائیں تو دہاتی زندگی میں جب صلح کرائی جاتی ہے تو صلح تو اندر ہو جاتی ہے صلح کے لیے تو پہلے سے چیزیں تیہ کر دی جاتی ہے پہ بڑی میٹنگ میں چیزوں کے اعلان ہی کیے جاتے ہیں سو بظاہر یوں ہی ہے کہ چیزیں کچھ تیہ ہوئی ہیں کچھ آگے پیشنفت ہوئی ہے اسی لیے اور نمبر گیم پورا ہے تو ساری جماعتیں کٹھے ہوکے مولانا بھی اور باقی لوگ بھی وہ اس پہ کٹھے ہو رہے ہیں ورنہ شاید لوگ اس سے پہلو تہی کرتے اچھا بگر نمبر گیم ہو رہی ہے اور یہ ایک طریقے سا کرائے ہو رہا ہے کائرہ صاحب تو ظاہر بات ہے جو مسابدہ ارجلی جو سامنے آیا تھا اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ ویریس سیکشنز پاپیلیشن سے لوگ سراپا اعتجاج ہو گئے تھے اس کے بعد سے وہ جو مسابدوں پہ بات ہوئی ہے وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے تو کلیرلی کچھ کچھ کمپرمائز ہوا ہے گورنمنٹ بھی اپنے کچھ پوزیشن سے پیچھے ہٹی ہے ممکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بھی کچھ کمپرمائز دکھایا ہو کیونکہ آخری خبریں آنے تک جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جس کو بلاول بٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے آپ کی اپنی ریڈنگ آپ کی جماعت کے حوالے سے کیا یہ سیجیسٹ کر سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیو پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی شاید کمپرمائز کر لے اصل میں نا جی چیز دیکھنے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس ریجنڈے کب سے لے کے چل رہی ہے یہ خواب محترمہ بینجر پوٹو شاہید کا تھا اس سے پہلے بھی تھا اور آئینی عدالت کا تصور محترمہ نے دیا اس کے اوپر ساری جماعتیں متفق ہوئیں پھر بعد میں اٹھاروی ترمیم کے اوپر آکے اس پہ اتفاق نہ ہوا تو ہم اس پہ خاموش ہو گئے لیکن پیپلز پارٹی مسلسل یہ بات کہتی رہی کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم آئینی عدالت بنائیں گے ہم عدالتی ریفارمز کریں گے ہم ڈیلیوری آف جسٹس کو امپروف کرنے کے لیے اب ایک موقع آ گیا حکومت کی طرف سے بھی اس کا اظہار ہے ہماری طرف سے بھی ہے باقی جماعتوں کی تو جب کسی ایک کے پاس حتمی نمبر نہ ہو تو پھر آپ کو دیگر جماعتوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں جس طرح اٹھاروی ترمیم میں جو پیپلز پارٹی کا جس وہ گورنمنٹ میں تھی اس کا جو ایجنڈا تھا اور باقی جماعتوں کا ایجنڈا جب بھی کٹھا رہا کے ڈسکاس کیا گیا تو کئی چیزوں پہ جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی ہو جائے وہ ڈراپ کرنی پڑ گئی اسی طرح جب آئین بنا تھا اس وقت بھی گوٹو صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا اس کے مطابق چیزیں دیکھی جائیں تو آئین کے اندر بہت ساری چیزیں رہ گئی تھی لیکن جب آپ نے اتفاق رائے قائم کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی اس پوزیشن کے اوپر سٹک نہیں کر رہے ہوتے یہی بات بلاول صاحب نے پارلیمانی کمیٹی کے اندر کہی کہ ہمیں سب جماعتوں کو اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر تھوڑا سا نرمی کا اظہار کرنا چاہیے اب وہ نرمی کیا ہوئی ہے ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اگر جماعتیں ہیں یا کوئی ایک جماعت اپنے موقف سے سٹک کر کے کھڑی ہو جائے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر تو اتفاق رائے قائم کرنا اب ظاہر بات ہے جو اور ایک چھوٹی سی گزارش ہم آئینی عدالت کیوں چاہتے ہیں اس لیے کہ ایک شریع عدالت ہوتی تھی وفاقی شریع عدالت آتکل بنی ہے یہ پہلے سپریم کورٹ کا ایک شریعت بینچ ہوا کرتا تھا جب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ نہیں بینچ سے کام نہیں چلتا بلکہ یہ کام ایک الگ عدالت کا ہے تو پھر وفاقی شریع عدالت قائم کی گئی اسی طرح آئینی عدالت ہے ایک کائمی عدالت چاہیے بینچ نہیں اچھا اب اس میں قائرہ صاحب بلکل جب ایک اتفاقر آئے پیدا کرنا ہے تو اپنی پوزیشن میں لچک بھی رکھنی ہے کامپرمائز بھی کرنا ہے اور سیاستدانوں کا جو سب سے بڑی سٹرنٹ ہے وہ ہے یہ کہ کسی طریقے سے درمیان کا راستہ نکالنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نکات ہوتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ جو جمعات سمجھتی ہے کہ یہ ہماری کور ڈیمانڈ ہے اس سے ہم پیچھے اٹھیں گے تو جو پوری بنیاد ہے اس مذاکرات کی وہی کولائپس کر جائے گی آپ کے خیال میں جو جو اریجنل مساود آیا تھا اس میں تو بہت کچھ تھا لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کور ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہیں جس پہ پاکستان ساری چیزوں پہ وہ کامپرمائز کر جائیں گے لیکن چند وہ چیزیں جس پہ وہ کہیں گے کہ نہیں یہ ڈیل بریکر ہے اس سارے عمل میں کرنا چاہ رہی ہے وہ آئینی عدالت کا ہے عدالتی ریفارمز کا ہے جوڈیشری کے جو اعتصابی عمل ہے یا اپوائنٹ پرنٹ آف جیجز کا جو ایشو ہے اسی طرح چیف جسٹس کی اپوائنٹ پرنٹ ہے یہ بہت تھاری چیزیں ہیں جس کے اوپر ایک ڈسکیشن ہے لیکن پیپلز پارٹی کا اوریجنلی بی بی شہید کا جو آن فینشڈ ایجنڈا ہے سی او ڈی کی کمپلیشن کا جو ہم اپنی حکومت میں کو نینٹی ٹو پرسنٹ اس پر عمل کر گئے تھے اب بکھیا کا بکھیا دوپر عمل کا وقت آیا ہے تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں ساتھیوں کو اس بات پر ایک کائل کریں اور بینچ سے عدالت تک کا سفر جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ عدالت چھوٹی بنا سکتے ہیں نمبر کم کر سکتے ہیں لیکن ایک وفا کی اکائی جس میں جس میں چاروں اکائیوں کا ایک ایسا فورم چاروں اکائیوں کی برابر رپرزنٹیشن ہو اور وہ آئین کے ماہرین پر مشتمل ہو یہ نہ ہو کہ جن جائج ساہبان کی سارے کو بڑا اطرام ہے بڑے قابل لوگ ہیں لیکن جن جائج ساہبان نے ساری زندگی مالی معاملات کے کیسز دیکھے ہو ٹیکس کے کیسز دیکھے ہو وہ آئینی عدالت میں آگے بیٹھیں گے تو محرحل تھوڑے سے پرابلم اس میں آتے ہیں تو یہ کوڑ ڈیمانڈ یہ ہے آپ حیران ہوں گے یہ کوڑ ڈیمانڈ میرے خیال میں ہے لیکن لیکن اس کو اس کو کس حد تک پھٹ کرنا ہے اس میں کیا ایڈجسمنٹ کی جا سکتی ہے یہ تو جو کمیٹی میں بیٹھے یا قیادت جا بیٹھی ہوگی تو وہاں وہ دیکھیں گے کہ جو اصل پرپس ہے نامن کلیچر کو چھوڑتے ہوئے اصل پرپس جو ہے اگر وہ سرب ہو رہا ہے تو نام شاید ادر وائز بھی ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا چھیک ہو گیا کمرزمان کاریس صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ناظرین کے اس وقت معاملات کے ذرے کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سب سے زیادہ جو ہے اس سارے پورا جو یہ ایک جو کیمپین کہہ لیں یا اس کو جو ایفرٹ کہہ لیں یا کوشش کہہ رہے ہیں اس کو پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاور بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ان کی جماعت کی جو ایک سوچ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی نکلے گا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیسک نظریہ ہے وہ اس میں ریفلیکٹ کرے گا ویلڈے گا شورٹ بریک ہے ناظرین لیکن جب واپس آئیں گے تو اگر یہ تمام طور معاملات اس طرح جا رہے ہیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہونے جا رہی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن رہ کیا ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء جناب جنید اکبر صاحب جی جنید صاحب السلام علیکم جنید صاحب اب یہ معاملات جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کے حوالے سے تو بہت حد تک کلیر ہوتے جا رہے ہیں کل اسمبلی کا سیشن بھی آ گیا ہے سینٹ کا بھی سیشن بلالیا گیا ہے اور جو یعنی کہ جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ تو وہ یہ ہیں کہ اب اس طرح میں حکومت بلکل پر اعتماد ہے کہ اس کے پاس تمام تر تیاریاں ہیں نمبرز ہیں اور وہ اس ترمیم کو پاس کرانے جا رہے ہیں اب اس صورتحال میں آپ کی جماعت کا کیا حکمت عملی ہے کیا کریں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ممبرانسیوں رابطے نہیں کرتے آج بھی میرے ساتھ تو خیر پہلی طرح آج رابطہ ہوا ایک چیز کی تو اگر ان کو ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ وہ ووڈ کیوں مانگ رہے پھر یہ لارہ چیزیں ہوں دے رہے منسٹی کی افر کر رہے ہیں ابھی تو ریل پینٹ سپورٹ سے شروع ہو کے تقریباً ایک رابطہ پونٹ گیا نہیں آپ سے جنہیں صاحب آپ سے آپ سے کیا رابطہ ہوا ہے یعنی بقعدہ طور پر حکومت کے طرف سے آپ کو رابطہ کیا گیا آج میں دوست کے ذریعے رابطہ کیا گیا کہ آپ کو منسٹی دیں گے آپ جتنی اور یہ عجیب باتیں کہ آپ کو جس کرنسی میں آپ چاہیں گے تو ہم پیمنٹ کر دیں گے اور جس ملک میں چاہیں گے وہ پیمنٹ کر دیں گے اگر اس کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ افر یہ نہیں دیتے حالی امینیت کو ساتھ کرنا ہمارے کہ امینیت صاحب نے حالت پوران پر حالت اٹھایا کہ مجھے پہلے چالی سارا کرو کی پیراسی کو کیا جائے کہ افر آئی پہلے نمبر پورے تھے تو یہ افر یہ کیوں آجی ہے لیکن جنیت صاحب آپ کو جو ڈیریکلی آفر آئی ہے وہ کسی دوست کے تھوڑ آئی ہے لیکن وہ جو دوست میرے ایک دوست کے ذریعے کہ آپ کو پھر منسٹر دیں گے اور آپ کے جو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پورے کریں گے اور جس مویٹ میں آپ چاہیں گے تو ہم اس کو وہاں پر محبت کریں اور یہ بقیدہ طور پر کسی حکومتی سینئر ذمہ دار حکومتی اہلکار نے آپ کے دوست کو یہ کہا ہے کہ وہ آپ سے بات کریں یہ کچھ اور لوگ کہتے ہیں جس کا انٹرس زیادہ ہے حکومت کا تو اپنا بھی اتنا انٹرس نہیں ہے کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ آج جو ہے یہ ایٹرمنمنٹ آئی گی تو اس کے لئے اس لئے بھی مشکلات پڑھیں گی کیونکہ یہ مارس اللہ آئی نہیں مارس اللہ آئی گی اس کے بعد تو حکومت ہر ایٹرمنٹ انٹرس نہیں کچھ اور لوگ ہیں جس کا زیادہ انٹرس لیکن جنیز صاحب یہ آپ کو اور آپ کی جماعت کو یہ مایوسی تو ہوگی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے بڑے ہی یعنی کہ مستند طریقے سے لیکن اب لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ بالمکمل طور پر حکومتی سائیڈ کو جوائن کر چکے ہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ یہی چڑھے تھے وہ ان کے ساتھ اس کی اپنی پارٹی اپنی شیاست سے اسے اپنا سوچنا ہے تو ابھی یہ تو حکومت رہا ہے کہ حکومت مولانا صاحب جو قریبی ذراعہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حکوم پیپل پارٹی میری مسوعدے پر میرے ساتھ راضی ہو بھی اور اس کو بھی میاں صاحب کے ساتھ اس کو بھی پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ میاں صاحب سے اُشید کریں مولانا صاحب کی تو تجاویز ہے کیا ہی نہیں عدالت نبن ہے یا اس کی تو کچھ چیزیں ہے وہ ایک نبن ہے ان چیزوں پر ہم بھی تو کوئی سمول کے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر رفارم واقعی مقصد ہو تو ہم بھی چاہتے ہیں آئے گیا کہ مینشل ایک سو ایسے کیسز ایسے ہیں جو عیمی ہیں اس طرح کچھ تو موٹو ہیں تو توٹر موٹر ایک سو ساتھ بنتے ہیں اور دوسری طرح ہائی کورڈ میں چھ لاکھ جو سپرم کورڈ میں ساتھ ہزار کیسوں میں تقریباً ایک سو ست پر کیجئے یہ نہیں عدالت بن لی اور ہائی کورڈ میں چھ لاکھ ایسے کی ہے تو وہاں پر رفارم نظر نہیں لیکن اس میں لیکن جنیز صاحب اس میں تو دیکھنا ہے کہ اب یہ جو مسعودہ تیار ہو رہا ہے یعنی اگر تو اتفاق کر رہا ہے پیدا ہوتا ہے اور اگر مولانا صاحب کا جو بھی جو ان کا موقف ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو حکمتی جمعاتیں ہیں وہ اس موقف کی کہ قریب ترین آ جاتی ہیں اور اس طرح کا کچھ کمپرمائز ہو جاتا ہے یا درمیانی رستہ نکل آتا ہے جس سے کسی ایک مسعودے پر یہ تمام طرح لوگ جو ہیں وگری کر لیتے ہیں تو پھر این ممکن ہے کہ شاید جو آپ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ اس کے بھی قریب آ جائے تو اس کا بھی تو امکان ہے ہی تو اس میں ہم نے کبھی انکار کیا ہم نے تو میں تو باکسر ہی کہتا ہوں کہ جب اسی سنوی میں میں اتارہ میں پچھے پچھے سنوی پر نیم آ رہی تھی تو وہ تو ہماری طرف سے نہیں تھی وہ تو حکومت کی طرف سے تھی لیکن ہم اپوزیشن میں تھے ہم نے ووڑتیا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے مفاد میں ہو ملک کے مفاد میں ہو واقعی ریفارم ہے یہ چاہتے ہیں کہ اتارہ میں ریفارم لے کے آئے تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے ہم بھی بالکل چاہیں گے کہ ہم اس کو اس کو ساتھ تاؤن کریں لیکن اصل میں مقصد تو یہاں ریفارم کا نہیں ہے یہاں پر تو آئے ہیں اپنا اختیار لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار وہ اپنے پسند کا چیز پسائے اپنے پسندیدہ جو ہے وہ لوگوں کو دے 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 extension کا معاملہ اس طرح کی چیزی ہے جو بہت خطرناک ہے بہت شکریہ جنید اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا بلکل ناظیم سوری ہے کل سیشن بلالیا گیا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کل ہی وہ مساودہ پیش ہو جائے اور کل ہی اس پر ووٹنگ ہو جائے لیکن یہ ہے کہ اگر کل کابینہ کے اجلاس ہو رہا ہے اور اس سے اس میں وہ مساودہ جو بھی ہوگا اگر وہ اس کی یعنی کہ اس کو بقیادہ طور پر جو ہے وہ اپروف کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے تمام طرح پلاننگ ریڈی ہے اور اس پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبرز گیم میں جو ہے وہ جیت ان کی ہوگی معاملہ انڈ گیم کی طرف جا رہا ہے اور میرے نہیں خیال کہ بہت زیادہ دن اب اس میں رہ گئے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں جب واپس آئیں گے تو آج جو بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے پاکستان جس میں میرے خیال میں ہر شاہر کوئی کہنا چاہیے ویل ڈن پاکستان ایسیو سامیٹ بڑی کامیابی سے جو ہے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا ہے اس کی اہمیت اس سے ہمیں سفارتی فوائد اور پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنل پوزیشن ہے اس میں کس طریقے سے بہتری آئے گی ان تمام پہلوں پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بہت ہی لمبے عرصے کے بعد ایک بڑی کانفرنس کی محضبانی پاکستان میں آئی ہے یقیناً اس کانفرنس کی سربراہی کرنا پاکستان کے لیے ایک اہم مور تھا اور پاکستان اس کانفرنس کے ذریعے سفارتی اور معاشی سطح پر کافی کامیابیاں سمیٹیں تمام موالک کے سربراہان جو شہنگائی تعاون اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ان کے بیانات دیکھیں تو اس سے ایک امید کے کرن پیدا ہوتی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی آج شہسی ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اس ساری صورتحال سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ سفارتی تنہائی سے نکلتا جا رہا ہے پاکستان کو ایسی او کے رکن ممالک اور اس کانفرنس کی مدد سے دنیا میں مزید ممالک سے تعلقات مزید مستحکم کرنے نئے تجارتی مواقع حاصل کرنے اور اقتصادی تعاون کا دارہ بڑھانے میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے یعنی ناظرین اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی وقت تھا جب پاکستانی پاکستانی سفارتکاری جو تھی وہ بڑی مشکلات میں گریوی تھی حالات بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے دہشتگردی جو تھی اس کے مسائل جو اروج پر تھے اور اس کے علاوہ جو اندرونی اور بیرونی مسائل کا خرشہ تھا وہ تو تھا ہی تھا بورڈرز بھی صورتحال رہے کشیدہ تھی اس میں سے بہت سارے ایسے مسائلیں جو اب بھی موجود ہیں لیکن ایک لمبے عرصے تک ہمارے کھیل کے جو میدان تھے وہ بھی خالی رہے تھے اور اس طرح مسائل کی ناختم ہونے والی ایک لمبی لسٹ تھی لیکن اب پچھلے کچھ دن کے ایونٹ سے پوری قوم کو لگتا ہے کہ ایک پوزیٹیف فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں اسے پاکستان کے لیے کچھ حد تک ایک سٹوٹیجک مائلسٹون جو ہے قرار دیا جا رہا ہے کانفرنس کے اگر بات کریں تو آج ایک مسروف دن تھا سب سے پہلے وزیراعظم شعباز شریف نے کانفرنس کے شروعات سے خطاب کیا بیرز دی رسپونسبلیٹی تو انشور ان امیجیٹ ان انکنڈیشنل سیس فائر لیڈنگ تو دی اسٹیبلشمنٹ آف سٹیٹ آف پیلسٹین اس کے بعد باقی ممالک جو سربران تھے ان کے خطاب شروع ہوئے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے خطاب پر سب کی نظریں تھی ایک جانا چاہ رہے تھے کہ ایک کن پہلوں پر بات کریں گے کیونکہ آج جلاس میں زورانے کے موقع پر بھارت کی درخواست پر پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈیپٹی وزیر آزم عصاق ڈار اور بھارتی وزیر خارجہ کے درمیان جو ہے وہ ایک انفارمال سی گفتگو بھی ہوئی اور دونوں کے درمیان جو بھی بات چیت ہوئی اس پر اسے لگتا یہ ہے کہ کچھ حد تک ایک فیل گوٹ فیکٹر جو ہے وہ سامنے آیا بھارتی وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان شہواز شریف اور بیلیلوس کے وزیر آزم کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے جو ہے اجلاس سے خطاب کیا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا شہنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے بھی کہا کہ ایس سی او سربراہان کاؤنسل کے صدارت پر پاکستان کو مبارک بات دیتا ہوں ایس سی او کا چارٹر واضح تھا کہ دہشتگردی الہدگی پسندگی اور انتہا پسندگی کا مقابلہ کیا جائے گا سرحد پار دہشتگردی انتہا پسندگی الہدگی پسندگی جیسی سرگرمیاں جاری رہیں گی تو تجارت عوامی سطح پر رابطے کا فروغ مشکل ہو جائے گا اگر دوستی میں کمی اور اچھی ہمسائیگی کہیں ناپید ہے تو وجوہات اور اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو احساس ہے کہ دنیا ملٹی پولرائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے گلوبلائزیشن اور ری بیلنسنگ ایسے حقائق ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا حقیقی شراکتداری کے لیے یک طرف آجنڈے کی بجائے ایک دوسری کی جغرافائی حدود اور خود مختاری کو تسلیم کرنا ضروری ہے اس کے بعد باقی موالی کے سربراہان نے خطاب کیا وزیراعظم شباز شریف سے روس کے وزیراعظم کی ملاقات بھی ہوئی ملاقات اسیو سربراہی اجلاس کی سائیڈ لائن پر ہوئی دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا آخر میں رکن ممالک کے سربراہان اور نمائندوں نے اجلاس کے مشترک علامیہ پر دستخط کیے اگلے اسیو اجلاس کی سربراہی جو ہے وہ روس کے حوالی کر دی گئی اب روس اب دوہزار پچیس میں اسیو کی سربراہی سمح لے گا اسیو اجلاس کے مشترک علامیہ کے مطابق اسیو کے رکن ممالک نے ایک دوسرے کی آزادی خودمختاری کے احترام اور علاقائی سالمیت کے عظم کا عیادہ کیا اسیو ممالک نے ون ارت ون فیملی اور ون فیوچر پر زور دیا فورم نے غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا فورم میں یک طرفہ تجارتی پابندیاں لگائے جانے کی مخالفت کی رکن ممالک کے درمیان سیاست سیکیورٹی تجارت معیشت سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا رکن ممالک کے درمیان آئی ٹی مسنوعی ذہانت ڈیجیٹلائزیشن ای کامس سمیت مختلف شعبوں میں تعاون اور ثقافتی روابط بڑھانے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا فورم نے یورپ اور ایشیا کے مابین بہتر اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا کانفرنس کے اختتام پر نائب وزیر آزم عساق ڈار اور سیکرٹری جنرل نے بھی میڈیا کو بگ فیوری اس کے ساتھ ہی دو دن کا یہ اہم سفارتی ایونٹ اپنے ستاہوں کا پہنچا مہمانوں کے واپس روانہ ہونے کا صلصہ بھی شروع ہو چکا ہے بھارتی وزیر خارجہ نے واپس روانہ ہوتے ہوئے ایک ٹویٹ بھی کی جس کو اب ایکس پر پوسٹ کہا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ شباز شریف اور فورم ایساق دار اور پاکستان جس کے جواب میں ایساق دار صاحب نے ٹویٹ کیا اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا باقی موالک کے سربراہن بھی واپس روانہ ہونے شروع ہو گئے ہیں چینی وزیراعظم ان کا یہ دورہ پاک چائنہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کو مزید گہرہ اور مضبوط کرنے اور دونوں ملکوں کی سرمایہ کاری کے مابین تجارت زراعت اور خاص طور پر سی پیک کے دوسرے فیض کے لیے بھی نہائی اہمیت کا حامل ہے پچھلے تین چار روز کی گہمہ گہمی بیرون ملک سے بڑے وفوت کا پاکستان آنا پاکستان کا اچھے محضوان کا ثبوت دینا اور تمام مہمانوں کا مطمئن ہو کر واپس جانا اس سے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کتنا اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس کے کتنے اچھے اثرات پاکستان کی سفارت کاری اور معیشت پر نظر آئیں گے ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد خوش حامدید جس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ بہت بڑا ایونٹ کامیابی سے ختم ہوا پاکستان کو اگر well done کہا جائے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا اور کیونکہ اتنے عرصے کے بعد ہوا تو تمام تر جس کی کارڈنیشن تھی جس طریقے سے اس کی تیاری کی گئی جیسے تمام تر اس کی ٹرسیڈنگ آگے بڑھیں اور فائنلی ایک بڑے ڈیوڈنڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے اس میں بات کریں گے دو بہت مہمانہ میں جوائن کر رہے ہیں جناب منصور خان صاحب پاکستان کے سابق سفیر ہیں بڑا لمبا ایکسپیرنس ہے سفارت کاری میں اور خاص طور پر اس خطے میں جو ہے وہ ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے اور سید محمد علی صاحب انٹرنیشن لیشن کے بین لقوام امور کے ایکسپرٹ ہیں اور ٹیلی ویشن میں معاملات پر کامنٹری کرتے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ بلکہ اگر سید محمد علی صاحب میں آپ سے بات شروع کر وں ہیں ان کو سامنے اپنے رکھا لیکن جو زور ہم دے رہے ہیں پاکستان نے بھی دیا دوسرے نے بھی دیا کنیکٹیوٹی کے حوالے سے اب کنیکٹیوٹی کا مسئلہ یہ کہ بیچ میں آ جاتا ہے افغانستان اور افغانستان کا زکر راج پرائیم ایسٹین بھی کیا تو یہ تمام تر جو اچھے اچھے باتیں ہوئی ہیں افغانستان کے معاملات اگر کسی ایک طرف سیٹل نہیں ہوتے تو یہ کتنا بڑا سٹمبلنگ بلوک ہو سکتا ہے دیکھیں مختصن یہ چار ریجنز پر مشتمل یہ تنظیم ہے دیکھیں نورت ایسٹ ایشیا منگولیا اور چین ساؤت ایشیا اور ایسٹ یورپ تو بنیادی طور پر چار خطوں پر محیط یہ تنظیم ہے اور اس میں جو ان چاروں خطوں کو جوڑنے کی کوشش ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ افغانستان کی ادم سلامتی اور دشت گردی کا سر اٹھانا ہے لیکن میں تھوڑا سا جو اعلامیہ ہے اس کے چار پہلو بتانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت آگے کی بات ہے آپ نے دیکھا آپ کا بہت تجربہ ہے فادصہ میں نے زندگی میں تیس سال میں اتنا جامعہ اعلامی آج تک نہیں دیکھا تو میں سمجھتا ہوں لیکن دو باتیں جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو بیلڈ اینیشیٹیو ہے جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا کنیکٹیویٹی کا اس کو مربوط کرنے کی بات کی گئی ہے ایک یوریشین ایکنومک زون بنانے سے تو میں سمجھتا جو کہ روس کا ایجنڈا ہے یعنی کہ ہم معاشی جو کوپریشن ہے جس یورپی رہے ہیں جو کے علاقائی مسائل اور پرابلم سے بہت آگے کی بات ہے اچھا اب اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور یہ ایک میٹ ٹو لانگ ٹرم جو ابجیکٹیو ہو سکتا ہے یا ٹارگٹ ہو سکتا ہے یا ویجن ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس طرح کی کنیکٹیوٹی ہوگی جو ہے وہ ہم یہ جو فورم ہے یہ اس طرح کی آؤٹکم پروڈیوس کر سکتا ہے جو میرے خیال میں ہر میمبر کنٹری جب چاہے گی لیکن منصور صاحب آپ نے تو بہت زیادہ ایکس پوریانس ہے اس ریجن میں افغانستان کی حوالے سے تو یہ اگر افغانستان ریمینز آن بوائل جو کہ ابھی ہے یہ بات ٹھیک ہے علی صاحب کی کہ افغانستان کی وجہ سے یہ پورا کا پورا اتنا بڑا جو یہ گی گرافک بلوک ہے یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے لئے کنیکٹیوٹی ہمارے لئے ٹریڈ روٹس ہمارے لئے اور رہیں گے تو یہ کتنا کسی پرابلم ہے سکتا سکتا کے لئے بھی لیکن بلخصوص ہمارے لئے جی فہد صاحب سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کہی کہ یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے بہت ہی قابل تحسین بات ہے کہ پاکستان نے سکتا سمیٹ کو اتنی بڑی کانفرنس کو اورگنائز کیا بہت عرصے کے بعد پاکستان میں اتنی بڑا ایوٹ ہوا ہے انٹرنیشنل پارٹیسپیشن کے ساتھ تو بہت خوش آئین بات ہے اور جہاں تک اس اورگنائزیشن کا تعلق ہے خطے کی یہ سب سے بڑی اورگنائزیشن ہے جن کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور جس لحاظ سے دو بنیادی نکات پر اس کا فوکس بہت امپورٹن ہوگا وہ ہے ایک تو ایک ایک اینٹیگریشن یا کنیکٹیویٹی کا معاملہ ہے اس کی ذکر ہوا محمد علی صاحب نے بھی ذکر کیا اور پھر اس سے جو ریلیٹیڈ یا اس کے اوپر دیپینڈنٹ جو معاملہ ہے کہ سیکیورٹی کس طرح انشور کی جائے تو ان دونوں معاملات میں بھی اس اگر خطے کی دیگر اگر دیکھیں آپ سارک ہے ای سیو ہے کیرک ہے یا دوسرے ادر فورمز ہیں ان کی نسبت ایس سیو کی سٹیکس زیادہ ہیں اور اسی لیے چونکہ یہ دونوں ایشوز بھی باہمی طور پر لنکڈ ہیں کہ ایکنومک پروگرس یا کنیکٹیوٹی تب آئے گی جب آپ سیکیورٹی کے میٹر کو ایڈریس کر سکیں گے اور سیکیورٹی کا میٹر بنیادی طور پر افغانستان سے جو میجو ٹیرررزم ہے یا افغانستان میں جو ٹیرررز گروپس ہیں پناہ لیتے ہیں ان سے جو ہمسائے ممالک کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں اس ذرہ میں ایک تو پاکستان اور چائنہ کی طرف سے جوائنٹ یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اوپر اپیل کی گئی ہے زور دیا گیا ہے کہ افغانستان کی حکومت تیٹی پی اور اس طرح کے ایٹی آئی ایم یا دیگر ٹیرررز گروپ تائش ہو گیا یا القاعدہ کی ریمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے تابون کرے لیکن دوسرے ایسیو کا اپنا بھی ایک کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم ہے ریٹس کہلاتا ہے اور اگر ایسیو کے درمیان باہمی روابط پڑھتے ہیں آگے اور اس کی مزید اس کا جو تو میرا خیال ہمارا اچھرے چھپی کلومیٹر کا بڑٹ ہے اور ہماری اگر ایسیو میں کلیکٹیویٹی انڈیا کے ساتھ دیکھیں تو اس حوالے سے یہ بہت ایلمنٹ ہے جس کو ریزولف کرنا ہے لیکن علی صاحب بلکل بریف یہ تو ہم نے بات کر لی اور یہ ایک گیون بات ہے کہ افغانستان کے معاملات کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہو گیا افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے بھی لیکن ایک ایمپورٹن بڑا ایونٹ سیکسیسفل ہم نے کر لیا جو اس میں ہماری ریجنل پریزنس اس کو بوسٹ ملا ہے ہماری ڈپلومسی اس کو بوسٹ ملا ہے اب فوری طور پر اس کا ڈیوڈنڈ بہت بڑی اچیوڈمنٹ ہے اور ہماری سوفٹ پاور میں بڑا اضافہ ہوا ہے جس کا کریڈٹ مکمل طور پر ہمارے فورن آفیس اور دیگر اداروں ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ اب اس کو ہم نے آپرچونٹی میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو سب سے امپورٹن بات دیکھیں جو چین کے وزیراعظم نے سیو کی کانفرنس سے پہلے ایک دن قبل کہیں وہ دو ایکسپیکٹیشن ہیں چین کی اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اور بھی جو پارٹنر اور انویسٹر ہیں ان کی بھی ہے وہ ہے کہ ہمارے جو بیروکرٹک سیٹ اپ ہے وہ ایز اف ڈوئنگ بزنس لائے اور ان کے انویسٹمنٹ اور ورگر ان کو ہم فیزیگل سیکیورٹی میرے پاس ختم ہو گیا لیکن بڑا ایز اف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ تب ہی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں اپنا ہمیں جوائن کیا ناظرین فالو ایونٹ ہوا ہے اس کی اوپر ہمیں بلڈ کرنا ہے تو بہت ساری جو اکنومک لنکیجز جن کی بات ہوئی ہے ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور جو ریجنل انویسٹمنٹ ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے پاکستان کو بہت اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے اور جلدی اٹھانے کی ضرورت ہے آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوگی کل اللہ حافظ